اسلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید آج ہم اپنا ٹرانس کیاڈ کا پہلا پروجیکٹ جو وہ پرفارم کریں گے جو کہ ہے ٹریول پیٹنز انفلن بری زونز تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنا آج کا لیکچر جو وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا ٹرانس کیاڈ کا جو سوفٹ ایر اس کو اوپن کر لیں میں نے اس کو اوپن کیا ہے آپ نے فائل میں جانا ہے فائل میں جانے کے بعد اوپن کلک کرنا ہے آپ کنٹرول پلس او کے ذریعے سے بھی اسی وینڈو کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس اس کا شارٹ کٹ آئیکن بھی ہے فائل کو اوپن کرنے کے لئے تو یہی وینڈو آپ کے پاس شارٹ کٹ کی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپیر ہو گئی ہے انہی شارٹ کٹ کیز کے بارے میں میں نے اپنے فرسٹ لیکچر میں کچھ تھوڑا بہت بتایا ہے آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک تو آپ وہ بھی دیکھ لیں اچھا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تو یہاں پہ جیو گرافک فائل ڈوٹ سی ڈی ایف کو جو ہے وہ چوز کر لینا ہے پھر آپ کے پاس یہاں مختلف فولڈرز ہیں جس میں سے آپ نے ٹیٹوریل فولڈر کو ڈبل کلک کرنا ہے اس میں آپ نے ایفل زون ڈوٹ سی ڈی ایف کو جو ہے وہ سرچ کر کے اوپن کر لینا ہے ایفل زون ڈوٹ سی ڈی ایف کو جو ہم یہاں سے چوز کریں گے اس کے بعد اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی جو ہے وہ میپ اپیئر ہو جائے گی یہاں پہ مختلف آپ کے پاس زون ڈی اپیئر ہو رہے ہیں ان کا آئی ڈی نمبر بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جو زون کا آئی ڈی نمبر ہے وہ 18409 اس کا جو آئی ڈی نمبر ہے وہ 29569 اسی طرح باقیوں کے بھی آئی ڈی نمبر دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ مختلف آپ کے پاس زون ڈی نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ لیبل کے ذریعے سے بھی اس کو نمبر دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لیبل آئیکن ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ فیلڈ ڈاوڈ ڈاون لسٹ ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ آپ زونز میں کام کریں اس لئے آپ نے زون کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈی فولٹ سائز جو وہ سیلیکٹ ہوا ہے لیکن وہاں پہ وہ دیکھ نہیں رہا تو ہم اس کو اپلائے کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھ جائے گا یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کے پاس اپیئر ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں میں یہاں پہ ٹونٹی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اپلائے کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ بڑا دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یلو کلر رکھ رہا ہوں اور بولڈ کی جگہ آپ پہ ڈالک بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو آپ وہ کر لیں اس کے بعد اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ جو بورڈر لائنز ہے یہ جو گرین کلر کا آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کا سائز یا کلر وغیرہ جو چینج کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم جائیں گے سٹائل کے جو لائر سٹائل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ونڈو اپیئر ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس بورڈر سٹائل ہے بورڈر ویڈھ ہے بورڈر کلر ہے اب ان سب کو جب وہ چینج کر سکتے ہیں اب جو ابھی چینج کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھے گی جیسے کہ میں بورڈر سٹائل اگر چینج کرتا ہوں میرے پاس یہ پہلے سالیڈ تھا دیکھیں یہ سالیڈ اپیئر ہو رہا تو اگر میں ڈوٹڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ چینج ہو گیا ڈوٹڈڈ آ رہا ہے اگر اس کو میں اپلائے کروں گا تو یہی چیز آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی بورڈر ویڈ تھا اگر آپ نے چینج کرنی ہے جس کو میں ابھی بہت سمال 0.25 ہے بہت سمال ہے میں تھری رکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس چینج اپیئر ہو رہی ہے اس کے بعد بورڈر کلر میں اس کو سپوز ریڈ کر لیتا ہوں آپ اپنی مذہر کا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اپلائے کریں اس کو اور اوکے کر دیں اچھا اب اگر آپ نے اس کا کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں اپنے اس فلینٹ بریزنز میں جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس فری ہینڈ ٹیکسٹ کا آئیکن ہے اس کو آپ یہاں پہ ڈبل کلک کر کے ڈریک کر لیں اچھا اب اس کا اگر آپ نے اس کا بھی چینج کرنا ہو یا اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا اور ٹیکسٹ کر بھی تو آپ یہ پوائنٹر ٹول ہے آپ کے پاس پوائنٹر ٹول کو جب وہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں ایک دفعہ تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک وینڈو اپیئر ہو جائے گی آپ نے جو بھی لکھنا ہے آپ یہاں پہ تیکسٹ وہ لکھنے سپوز میں آپ پہ لکھتا ہوں فلنٹ فلنٹ بری زونس فلنٹ بری زونس بائی اس کے کے فور یوں اب اس کا اگر آپ سائز چینج کرنا چاہے تو آپ وہ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں اور کلر بھی چینج کر سکتے ہیں سپوز اس کا کلر میں بلو چوز کرتا ہوں اور یہاں سے میں بولڈ سیلٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہم اپلائی کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ شور ہے فلنٹ بری زونس بائی ایس کے گئے فور یو اس کا آپ دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا دیکھ رہا ہے تو اس کا اگر میں سائز یہاں سے چینج کرنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں میں آپ پہ سکسٹین کر دیتا ہوں اپلائی کر لیتے ہیں تاکہ ہم چینج کر سکیں میرے خیال میں اتنا کافی ہے اوکے کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کا ٹائٹل بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دیا دوستو اگر کوئی بھی ایشو ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ